دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم اور مجھے اپنی قیمتی آرہ سے ضرور نوازیں اب دوستو آتے ہیں آج کے عمل کی طرف تو آج کا عمل بھی ایک بے مثال اور سب سے انوکھا لا جواب عمل ہے آج کے میرے عمل کا عنوان ہے کہ اپنا جسم کئی ٹکڑوں میں دکھانا یعنی کہ دوستو یہ وہ عمل ہے کہ کوئی عامل حضرات یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ دوسروں کو میں کرتب دکھاؤں تو یہ سوتے میں انسان گھر والوں کو یا دوستوں کو دوسروں کو کئی ٹکڑوں میں دکھائی دے گا نظر آئے گا واضح آنکھوں سے لیکن خود انسان کو پتہ نہیں ہوگا یہ ایک عجیب عمل ہے یہ خاص کر ان لوگوں کے لئے عمل ہے جو عامل حضرات چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم ثابت کر سکیں کہ ہم عامل ہیں تو ایسے یہ سنجھو کہ کمالات دکھانے سے خود کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ میں علم جانتا ہوں میں تو آپ کو صرف یہ ایک کرامات کے طور پر دے رہا ہوں عمل معلومات کے لئے باقی کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں یہ طرف سے مکمل اجازت ہے کسی قسم کی کوئی اس میں اختی نہیں ہے کوئی اس میں کوئی در خوف نہیں ہے بس روحانی طاقت کمزور نہیں ہونی چاہیے یا پھر اس کے اوپر اثرات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کسی کے اوپر جب جادو کی اثرات ہوں یا ہمزاد کمزور ہو تو پھر اسے کو سو فیصل نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسے میں لوگ وہ پرہیز کریں بغیر معلومات کے عمل کرنا اچھا نہیں ہوتا لہٰذا اپنی ذمہ داری کے ساتھ خود کو سمجھتے ہوئے عمل کریں میں یہ طرف سے اجازت ہے اب دوستو عمل اس طریقے سے ہے کہ ایک لفظ ایک دو لفظ ہیں ان کو ایک سو ایک بار روزانہ پڑھ لیا کریں سوتے وقت اولا خدرود پاک یہ کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پرہیز بھی نہیں ہے اس میں عام روٹین میں صرف عمل کیا جائے گا اور جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ یہ ہیں رب ربنی سبحان سبنی یہ الفاظ ہیں میں پھر دھورا دیتا ہوں رب ربنی سبحان سبنی یہ الفاظ ہیں ایک سو ایک بار روزانہ ورد میں رکھیں اور صرف گیارہ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عام لوگ حیرت میں ڈوب جائیں گے دیکھ کے آپ کو کہ آپ تو کئی حصوں میں ٹکڑے ہوئے جیسے کسی نے چھریوں سے کٹ دیا ہو اور پھر خود ہی ٹھیک ہو جب اٹھے ہوں گے آپ تو ٹھیک نظر آئیں گے دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ماجرہ دوستو یہ عمل تو دیکھنے میں ایک معمولی سا لگتا ہے یہ انہونی سی لگتی ہے لیکن جن دوستوں نے یہ عمل کیا ہے ان کے لئے یہ کوئی انہونی نہیں ہے اور جو میرے دوست دہن بھائی عمل کریں گے وہ خود اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھ لیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ ایسے ہم نے دیکھا ہے آپ کو تو اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی اور الحمدللہ نہ مجھے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہے نہ مجھے ویڈیو کو طول دے کر آپ کو بہکانے کی ضرورت ہے میں نے تو صرف ایک حقیقی روپ دے کر صدق ہے کہ دکھی لوگوں کی رہنمائی کی جائے کیونکہ دنیا میں جھوٹ زیادہ ہے اور ایمان بہت کم دکھائی دیتا ہے اور میں اپنی ایمانداری سے حقیقت کا روپ دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سچائی آج بھی موجود ہے باقی میں کہاں تک کامیاب رہتا ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے دہت تو وہ ہی جان سکتا ہے باقی دوستو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پشیدہ نہیں رکھی ہے اور ایک بات بتا دوں میں کہ اس عمل میں کسی قسم کا کوئی پرہید نہیں ہے نہ کوئی حصار کی ضرورت ہے ایک وقت کرنے کی مقرر بھی ضرورت نہیں ہے تاکہ دوستو مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ فی امان اللہ مجھے امید ہے